بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے صحافت کے بہت بڑے نام نجم سیٹھی صاحب کی گو کہ کچھ عرصے میں انہوں نے یہ نام ڈیمیج کیا ہے خود ڈیمیج کیا ہے نجم سیٹھی صاحب نے اپنی سیاسی وابستگی سے لیکن برحال پھر بھی بہت بڑا نام ہے نجم سیٹھی صاحب ہماری صحافت کا انہیں بڑے گھر سے ڈانٹ پڑ گئی ٹھیک ٹاگ ڈانٹ پڑ گئی نجم سیٹھی صاحب کو اور بڑے گھر نے مبینہ طور پر نجم سیٹھی صاحب کا ایک دعویٰ نہ صرف یہ کہ مسترد کروایا بلکہ واپس لینے پر بھی مجبور کر دیا ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے اسے واپس لے لیا ہے اس کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ کی leaked call وائرل ہو رہی ہے ٹیلیویجن پہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس leaked call کی بھی بات کریں گے اور حسن اقبال صاحب پاکستان مسلمی نون کے سینئر آنما انہوں نے انتہائی چالاکی دکھائی سوشل میڈیا پر اور وہ چالاکی دکھانے کے بعد کچھ صحافیوں کو اشارہ کیا کہ شروع ہو جاؤ اور ان صحافیوں نے اور حسن اقبال صاحب کے چاہنے والوں نے ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابیں ملانے شروع کر دیئے لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے حسن اقبال صاحب کچھ اور ڈنڈی مار رہے تھے وہ چونکہ سامنے آ گیا تو اس لئے حسن اقبال صاحب نے یہ کام کیا ہے ماجرہ کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کی نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ نجم سیٹھی صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ تھا چوہتر برس کے پاکستان میں یہ جو میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اب ڈیجیٹل میڈیا اس کے صحافیوں میں سب سے بڑے ناموں میں شامل نجم سیٹھی صاحب انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ آکے پی سی بی کے چیئرمن نے اپنے ٹویٹر پہ آکے ایک پیغام دیا کیا لکھا نجم سیٹھی صاحب نے تحریک طالبان پاکستان have said they will only target state security establishment طالبان نے کہا ہے ہم تو صرف جو ملک کے دفاع کے ادارے ہیں ان کو target کریں گے because various deals have been broken کیونکہ بہت سی deals توڑی گئی ہیں وعدے توڑے گئے ہیں آگے سیٹھی صاحب اکتے ہیں there is no target no threat to PSL there is no threat to PSL PSL کو کوئی خطرہ نہیں ہے it will go on PSL جاری رہے گا سیٹھی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا آب اس ٹویٹ کے تین جملے ہیں پہلا یہ لمبا جملہ اس کے بعد there is no threat to PSL اور تیسرا جملہ ہے سب سے چھوٹا it will go on اب ہوا یہ کہ سیٹھی صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد دنیا بھر میں تھو تھو ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ شخص جو پاکستان میں پی سی بی کا چیرمن ہے یہ بتا رہا ہے کہ PSL کو تھرٹ نہیں ہے پاکستان کے دفاع کے اداروں کو تھرٹ ہے انہوں نے وعدے کیے تھے طالبان سے وہ وعدے توڑ دی ہیں جب نجم سیٹھی صاحب نے یہ کر دیا تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہر طرف نجم سیٹھی پر تنقید ہوئی سٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر بھی تنقید ہوئی اس کے بعد مبینہ طور پر نجم سیٹھی صاحب کو بڑے گھر سے ٹھیک تھاک قسم کی جھاڑ پڑی اور کہا گیا یہ آپ نے کیا لکھا ہے آپ کے مطابق سٹیٹ سیکیورٹی انسٹیوشنز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں انہوں نے وعدے توڑیں آپ کے مطابق سٹیٹ سیکیورٹی انسٹیوشنز نے طالبان سے ڈیل کی ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایسل جاری رہے گا سیٹھی صاحب نے وضاحت دینی کی کوشش کی پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں تو جو بیرونی بورڈز ہیں ان کو یہ بتا رہا تھا کھلاڑیوں کو یہ بتا رہا تھا غیر ملکی میڈیا کو یہ بتا رہا تھا اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ پی ایسل کو تھرٹ نہیں ہے ان سے کہا گیا تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ we have best security measures سٹیٹی ساکو بتایا گیا کہ آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ we have best security measures کھلاڑی مطمئن ہے ان سے اور بورڈز جنگ کا دورہ کر کے جائزہ لے رکھا ہے پی ایسل جاری رہے گا آپ نے یہ کیا لکھا ہے کہ threat تو جو ہے وہ security institutions کو ہیں سٹیٹی ساکو نے کہا ٹھیک ہے میں delete کر دوں سٹیٹی ساکو کہا گیا فورن delete کر دیا اور سٹیٹی ساکو نے یہ tweet اپنا delete کر دیا کچھ غلط نہیں تھا تو سٹیٹی ساکو رکھتے اس کو جھاڑ نہیں پڑی تھی تو سٹیٹی ساکو رکھتے اس کو لگائیں دوبارہ اس طرح کا کوئی tweet وضاحت دیں اس کی سٹیٹی ساکو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا گیا ہے لیکن مبینہ طور پر سٹیٹی ساکو ٹھیک تھا قسم کی جھاڑ پڑی ہے اور اس کے بعد سٹیٹی ساکو نے یہ tweet delete کر دیا 74 برس آپ کی عمر آپ کا تجربہ اتنا زیادہ ہم آپ کے بارے میں بات کرتے ہو شرمائی اور آپ نے اس قدر بچکانہ سا tweet کر دیا یہ بچے نہیں کرتے سوشل میڈیا پر نئے آنے والے جو سٹیٹی ساکو نے کیا ہے حیران ہوں میں مطلب پتنی بیٹے کے پسوڑی سے متاثر ہے کوئی پسوڑی ڈالنے کی کوشش کی تھی سٹیٹی ساکو نے کیا کیا یا فیملی میں دیگر لوگ جو ہے وہ اداکاری وغیرہ میں تبازمائی کر رہے ہیں سٹیٹی ساکو نے شاید کوئی ڈراما کیا تھا لیکن بہرحال سٹیٹی ساکو اس کا نتیجہ مل گیا ہے اچھا مل گیا ہے یاسمین راشد صاحبہ کی ڈوگر صاحب کے ساتھ نئے بحال ہونے والے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب کے ساتھ کال لیک ہوئی ہے اس کال میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بڑی کنسرنز ہیں یاسمین راشد صاحبہ یہ کہتی ہیں بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے زور سے ہستی ہیں کہتی ہیں رات آرام سے کٹ جائے گی اور ڈوگر صاحب کہتی ہے اللہ خیر کرے گا یہ کال وائرل ہو رہی ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کال کی باقی کال کی ہر چیز کی جو گرافکس ہے اور جن پر لکھا ہوا ٹائٹل ہے وہ خاص ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے یہ خاص انداز میں بنائی گئے چیزیں ہیں تمام کی تمام پہلے تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایسے سب ٹائٹلز غلط تھے اور گفتگو کچھ اور تھی اپنا مطلب دیا گیا تھا آپ کی بار یہ نہیں ہوا صحیح سب ٹائٹلز لکھے گئے لیکن گفتگو جو ہے وہ ظاہر کی گئے یاسمین راشد صاحبہ کہتی کہ بلکل ٹھیک ہے میں ان سے بات کر دی تھی ہم اپنے کنسنس پر بات کر رہے غلام حمود ڈوگر صاحب کو جب ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد عمران خان پر ہونے والے حملے کا جو ریکارڈ تھا وہ غائب ہوا ہے یہ جو پنجاب میں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سے ریکارڈ غائب ہوئے یاسمین راشد صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہو کہا ہے اور ان کے یہ کہنا ہے کہ اس گال میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ساتھ میں جیل بھرو تحریک میں عمران خان کی گرفتاری فوری ہو اس بات پر یقین رکھتی ہے اور یہ کریں گے لیکن عمران خان کے مخالفین عمران خان کو عمران خان کے پلان کے علاوہ گرفتار کر لیں گے یہ وہ نہیں چاہتے کیونکہ پھر وہ عمران خان کو اس عدالت میں پیش کرو اس شہر لے کر جاؤ اس عدارے میں لے کر جاؤ عمران خان کی زندگی اٹ رسک یہ لوگ نہیں چاہتے تو اس لیے نووں کی تیاری ہے کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے اسی وجہ سے پاکستان تحریکِ انصاف نے غلام محمود ڈوگر صاحب سے یہ بات کی تھی اور سیکیورٹی کنسنس عمران خان کے لیے ان پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے بعد اس حکومت نے غلام محمود ڈوگر کو ہٹانے کے بعد نئی جائی ٹی بھی بنا دی نگران حکومت نے آتی اور ریکارڈ بھی غائب ہو گیا یہ میڈیا پر رپورٹڈ چیز ہے ان کی کنسنس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا ہے میں نے کل یہ بات آپ کو تمام کی تمام بتائی تھی میری پی ٹی ایک برین سے بات ہوئی انہوں نے کہا خان صاحب گرفتاری دیں گے لیکن ان لوگوں کے پلان کی مطابق نہیں اس میں خطرہ ہے اس کے علاوہ حسین اقبال صاحب ہمارے پیارے حسین اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا دماغ انہوں نے کلیٹر لکھا ہے لیٹر لکھا ہے حسین اقبال صاحب نے کہا یہ لے جاؤ وی ایٹ لینڈ کروزر واپس لے جاؤ یہ مجھے نہیں چاہیے یہ مہنگی گاڑی ہے اس میں فیول بھی زیادہ لگے گا اور اس کی منٹیننس کاسٹ بھی زیادہ پڑے گی لے جاؤ یہ یہ میں واپس کر رہا ہوں مجھے اٹھارہ سو سی سی یا اس سے کم کی گاڑی دے دو حسین اقبال صاحب نے یہ لکھا ہے اور یہ لکھ کے حسین اقبال صاحب کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لوگ کرے کیا بات ہے مشکل حالات معیشت مشکلات میں احسین اقبال صاحب نے کیا شاندار کام کیا دیکھئے گاڑی واپس کرتی ہے کون کرتا ہے ایسا لوگ یہ بھی کریں باقی وزیروں کو بھی کرنا چاہیے لیکن نہیں پہلے یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب ڈاکیمنٹ اس ڈاکیمنٹ کو پڑھ کر اندازہ کیجئے احسین اقبال صاحب وی ایڈ لینڈ کروزر سرکاری خرچ پہ رکھی نہیں سکتے اپنی رکھی سرکاری خرچ پہ جو اللاؤڈ ہے احسین اقبال صاحب کو وہ وزیر ہوں وزیر مولکت یا وفاقی وزیر وہ زیادہ زیادہ تھاروسیسی کی گاڑی ہے اسی لئے انہوں نے لکھا تھاروسیسی کی گاڑی دو یہ نہیں لکھا کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے مجھے پیٹرول نہیں چاہیے یہ نہیں لکھا مشکل معاشی حالات میں انہوں نے لکھا ہے یہ جو گاڑی بھیج دی ہے ان حالات میں ان حالات میں میری بڑی درگت بنی گی لوگوں کے ہاتھوں اس لئے یہ گاڑی واپس لے جائے مجھے وہ گاڑی دے دیں جو اس وقت بنتی ہے عام حالات میں یہ نہیں ہوتا عام حالات میں یہ لوگ allowed نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی گاڑی رکھتے ہیں مگر اب کی بار ایسین اقبال صاحب نے یہ گاڑی واپس کر دی ہے کیونکہ سوشل میڈیا بہت ایکٹف مخالفین بہت ایکٹف تو زیادہ بری حالت ہوگی اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے ہاتھ تالیاں بجائی جاریں گے تو یہ ہمارے ہاتھ ایسی ڈرامے چلتے رہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں گا یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہ جو گولف گلپز معاملہ ہے مختلف چیزوں کا معاملہ ہے اس معاملے پر بات کریں گے خاجہ آصف صاحب نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اس کا پوست مارٹم ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں